اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نظر معاف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو آپ چل رہے ہیں کوئی وہاں سے آ رہی ہے اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں نگاہ نیچی کر لو یہ پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں ہے اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہگار ہوں گے چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو میرے بھائیوں ایک طرف اسلام یہ پاوندی آیت کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و عابو نہیں لوٹ سکتا ہے ہاں اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسم ازداد اور برادری نہیں دیکھی جائے گی صرف تقویٰ دیکھا جائے گا نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی لہٰذا ایک انساری لڑکا کسی شیر شاہبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی شیر شاہبادی آرکمی کسی انساری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کچھ نہیں ہے مہاجرین نے جب حجرت کی اور مکہ سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجروں کی شادی مدینہ کی انسار کی بیٹیوں سے اور انسار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تھا چھوچا اور ذات برادری کو مٹھا کر رکھ لیا اسلام نے ہاں رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قائدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے لڑکی سے لڑکی کا بات پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے گی فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے بیٹی کیا تمہیں وہ لڑک کا پسند ہے میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں نہیں پسند ہے تو منع کر دے لیکن لڑکی کی نا پسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے منع کیا ہے باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہرتی ہے اللہ کے نبی میرے باپ نے میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے تمہیں اختیار ہے اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا نہیں رہی اس کے پاس اس لئے ماں باپ بھی زد نہ کریں اسی لئے جب نکاح ہوتا ہے نا نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے یہاں جاتے ہیں کچھ لوگ اب تو کچھ لوگ نہیں اب تو بہت سے لوگ جانے لگے جس کا نام ہو گیا بارات نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے یہ تین سو چار سو آدمی جو جا رہے ہیں آپ اس کو بارات کہیے میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں کسی چیز اب شراب کا نام دوہ رکھ دو تو وہ دوہ تھوڑی ہو جائے گی شراب ہی رہے گی پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے یہ جو تین سو چار سو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلہ نہیں جاتا تھا کیونکہ راستے میں کافلے کافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اس لیے لڑکی کیوں کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لائے جائے اس لیے پہلے زمانے میں سو ڈیر سو آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لاکر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے تاکہ راستے میں اس لڑکے کو لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو پہل نہ ہو جائے اس لیے سو ڈیر سو آدمی کی بارات جاتی تھی اس مقصد دوسرا تھا وہیں سے یہ رسم نکلی جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب لوٹ پال ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہ اور دولند کو پکڑ کے روک لیا جائیں لیکن وہی رسم اور آواز ہندووں سے چلا رہا ہے اور یہ دھیر دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرائط کر گیا ہے اب بھی دو سو ڈھائی سو تین سو آدمیوں کی بارات جا رہی ہے پہلے مقصد کچھ اور تھا اب مقصد کچھ اور ہے میرے پیارے ساتھیوں تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا جرجی صاحب بیٹھیں فارم بھر رہے ہیں میر ویر سب بھر دیا کتنا لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑا سکتے ہیں جرجی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے یہ قانون ہے شریعت کا جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے ایک وکیل ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کہ عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بات چھوڑی چھپے نہیں تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو نہیں آج بتاؤ وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے وہ لڑکا اس کا نام یہ اس کی ولدیت یہ اس کی عمر یہ اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکھا رائے جلوک علاوہ نان نفقہ آپ کو آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہے کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی کونہ رہی لڑکی باقیرہ لڑکی اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جارہا ہے کیا تمہیں قبول ہے تو یہ تو بچاری خاموش ہے لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہے بولو بولو ہاں قبول ہے بولو اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سنگ نیچر یہ غلط ہے طریقہ نہایت غلط ہے طریقہ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کیا بس تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جارہا ہے کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے وہ لڑکی سر نیچے کر لے خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے اذنہا سیماتوہا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس اور وہیں سے اس کے دستخط کروالو چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں چلو سائن کرو اگر لڑکی نے سائن کر دیئے یہ اس کی اجازت ہو گئی اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہیتی اس سے پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بینہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا دکار لڑکی کو دیا ہے بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے تمہارے ساتھ چار سو چار سو پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گلوڑی پیدا ہو گئی تو تیرے باپ نے یہی بھرات میں کھلایا تھا اس لیے بچارہ لڑکی کا باپ ترز ورز لے کر کسی طریقے سے اس بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے باپ میں مو نہ کھولیں الٹا سی برا ہسی آ رہی ہے بھرات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہس رہے ہو یہاں بیٹھ کر یہ بھوکے بھیڑیے کون ہے ہم اور آپ ہی تو ہیں سسٹم بدلیے سسٹم سسٹم بدلیے میرے بھائیوں کھانا پینے کا دور چلتا ہے اب بھی بچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے ایسی میں خرچ ہو گیا ہے اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہوں اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکا نہیں کر سکتی یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بینا بھی آپ کسی لڑکے کا نکا اس کے ساتھ نہیں کر سکتے دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکا زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکا نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکا نہیں مانا جائے گا چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں کہہ دیں باپ کی اجازت ہے بنی رہے باپ کی اجازت اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے باپ کی اجازت بیکار ہے شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاہ میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاہ کھناتا ہے لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کورڈ میریج کر لے اور دوسرا نکاہ کر لے جا کر ادھر ادھر نکاہ کر لے وہ بھی نہیں کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے یہاں آئے اب اس کا مرہ ہوا مو بھی ہم دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے باپ نے کہہ دیا اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی آپ کے گاؤں کا کوئی بڑھا آدمی تیار ہو جاتا چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے یہ بڑھا سب سے پہلے جہنم میں لتی آیا جائے گا جو باپ بنا تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی اتنا یاد رکھنا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے اور لڑکیوں کو جو بھرزیمہ باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں اس لئے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بنی جائے گا یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر اللہ ان بڑھوں کو اقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں سلیجئے تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی تم باپ نہیں مانے جاؤ گے وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی ماہن ناہم مہاتوہم اینو مہاتہم اللہ ایوالدناہم تمہارے تمہاری ماں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیر سے پیدا کیا ہے تمہارا تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جن کو جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں ہاں یاد رکھنا کسی غیر کی بیٹی جو بھات کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہیں اسلام آج مو بولی بیٹی کو مو بولی بیٹی کو اپنے مو بولے باپ کے ساتھ ہج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا وہ اپنے مو بولے بھائی کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا